بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہی کہانی ہمارے لئے بہت معنی رکھتی ہے اور اس میں بہت زیادہ سبق ہے اللہ تعالیٰ کے ربی حضرت جنس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے تو ان کو مچھلی کے پیٹ کی نجات جو ہے ایک دعا سے ملی جو تھی لا الہ الا انتہ سبحانہ کی نکنتم نسوالیم یہ جب بھی کب بھی کوئی مسئبت آئے تو اس دعا کو کسا سے پڑنا چاہیے حضرت جنس علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہایا اے اللہ میں تیرا اس دنیا میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اس سارا فرما دیا جب حضرت جنس علیہ السلام اس فلاں بستی میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک بندہ پڑا ہوئے جب حضرت جنس علیہ السلام اس بندے کے پاس پہنچے نا تو دیکھا وہ بندہ اپاہج تھا نہ اسے ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے کان میں کٹے ہوئے آنکھوں سے بھی اندہ ہو جکھا تھا تو جنس علیہ السلام انہیں دل میں کہا یہ عبادت گزار بندہ کیسے ہو سکتا ہے نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اندہ ہے یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ بات کرتا ہوگا تو پھر بھی ارزانس علیہ السلام نے جب سنا تو وہ یہ کر رہا تھا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تُو نے مجھے ہاتھ دیئے یہ تیری نعمت تھی تُو نے لے لیئے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تُو نے مجھے پاؤں دیئے یہ تیری نعمت تھی یا اللہ پاہ تُو نے لے لیئے میرے پیارے بھائیوں ہم اس بات پر گھوڑ کریں جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو ہم اس کا کتنا شکر کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو ہم اس پر واہ ویلا کیسے کرتے ہیں کیا اس کا شکر زیادت ہے یا واہ ویلا زیادت ہے کیا اس جب نعمت چھن گئی ہے کیا ہم نے اس وقت یہ کہا یہ نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی وہ ہی دینے والا ہے وہ ہی لینے والا ہے تو اس بندے نے جس کے پاس نہ آنکھیں ہیں نہ کان ہیں نہ پاؤں ہیں نہ باغذوں ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے تو عزیز علیہ السلام نے اس بندے پوچھا کیا بندے تو اللہ تعالیٰ کا بادہ کیسا بندہ کیسے بنا؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں اسے اللہ کا شکر کیسے نہ ادا کروں؟ اس نے مجھے اس حال میں بھی زندہ رکھا ہوا ہے اس میں ہمارے لئے ایک سبق ہے ہم پر ایک چھوٹی سی مصیبت آجیں ہم گھر سرک پر اٹھا لیتے ہیں ہم دوستوں میں کہنے اس کو کہتے ہیں ہلاڈ ڈاؤن آگئے یار یہ ہو گیا ہے پرشانی آگئی ہے اور اگر ایک برشانے کے بعد دوسری پرشانی آجائے تو بعض اوقات لوگوں کہتے ہیں ہماری گھروں کے لیتے ہیں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا جب آپ ایک چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ شکر نہیں ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مراز ہوتا ہے آپ نے سنا رہی ہے جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری کے عوض وہ جو صبر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صبر کرنے پر کتنا عجر دے رہے ہیں ہاں اگر اس کو بہار ہوگا ہے بیماری آئی ہے وہ صبر کرنے کی بجائے ہیں اس پر واویلہ کرنا سرکا دے تو اس کو گناہ ہوگا تو اس لیے کبھی بھی مصیبت میں واویلہ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنے چاہیے بیسا کو صبر عطا کرنے والا ہے جو آپ کو نعمہ عطا کرتا ہے اس کا حق ہے وہ لے بھی لے میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں زندگی میں امیدیں خواہشیں جو ہیں یہ محدود رکھیں جتنی آپ کی خواہشیں محدود ہوں گی آپ کی زندگی اتنی آسان ہوگی اگر ہم زیادہ جائداد بنا دیتے ہیں بینک بیننس بنا دیتے ہیں ہماری عمر چار سے پہنس سال ایورج ہے ہم نے زندگی کے بارے پچیس سال تیس سال گزار گئی ہیں باقی تیس سال پر رہے ہیں تیس سال بعد ہم نے قبر میں ہوں ایورج بتا رہا ہوں تو بتائیں کہ تیس سال جو ہم نے کمانا ہے کما کے دوسروں کو کھلانا ہے اگر وہ حرام کا رکمہ ان کے پیٹ میں چلا کر اگر ہم نے جواب دے تو ہم نہیں ہونے مال کہاں کمایا کہاں خرچ کیا یہ سوال ہون ہے قیام کے دن اس لئے جتنا دیا ہے تھوڑے پر صبر کریں تھوڑے پر صبر کرنا آجے گا تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت 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 بہت